میں بھارت کو بھارتی اتاقی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آج کل ہمارے گھروں میں پیپسی کوک سے بھی زیادہ نوڈلز کھایا جا رہا ہے پیپسی کوک کم ہوا ہے پچھلے دو تین سال میں اچھا ہوا نوڈلز کھایا جا رہا ہے تو نوڈلز کے بارے میں آپ کو ایک جانکری دے دوں کہ سب سے خراب بستو اگر کھانے کی کوئی ہو سکتی ہے کچھرے میں کچھرا تو وہ یہی ہے نوڈلز ایک تو میدے کی ہے اوپر سے سڑا ہوا ہے چھ سات دن میدے کو سڑا کے رکھا جائے تب نوڈلز تیار ہوتا ہے اور اس نوڈلز میں ٹیسٹ لانے کے لیے سور کے ماس کا رس ملایا جاتا ہے بینا اس کے نوڈلز بن ہی نہیں سکتا جو میگی ہے نا میگی یا کوئی بھی نوڈلز سور کے ماس کا رس سڑا ہوا میدہ چھے چھے دن پرانا اس سے تیار ہوا ہے اب آپ تیہ کر لو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے ایک پرشن ہے جس کا اتر دے نہیں سکتا کسی نے کہا آج کی سکشہ بہت بیکار ہے بیکلپک سکشہ کی بات بتائیے تو سمجھ زیادہ ہے آپ مجھے ایمیل کریے میں لمبا جواب دوں گا گائے کا گھی کان ناک میں ڈالنے کے لیے میں نے بولا تھا تو وہ اتر دے چکا ہوں پھر ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ گلتی نہ کرے گھی کو ہلکا گرم کرنا ہے زیادہ نہیں گائے کا گھی ناک میں ڈالنے کے لیے ہمیشہ ہلکا گرم کرنا ہے زیادہ نہیں اور ایک ہی بھوند ایک ناک میں دوسری بھوند دوسری ناک ہاں ایک بہت اچھا سوال ہے دینک جیون میں کونسا نمک کھائیں سب سے اچھا سیندہ نمک کھائیں اور اس کو یاد ایسے رکھیں پتھر والا نمک کھائیں یہ سمدر کے پانی کا نمک کم سے کم کھائیں پتھر والا نمک ایک تو سیندہ نمک ہے دوسرا نمک ہے جو کالا نمک ہے یہ آپ زیادہ اوپیوک کریں میرا تو کہنا ہے کہ آج سے ہی گھر میں نمک تو ترند بدل دیں بدلتے ہی آپ کو اثر دکھائی دے جائے گا آپ کو جو تکلیف ہے نا بلڈ پریشر کی ارثورائٹس کی یہ نمک بدلنے سے ہی بہت آرام دے دے گی آپ تو سیدہ ہی نمک کسی نے کہا ہے کہ گومو ترک لینے میں پہلے دن خراب لگا تین دن خراب لگے گا تین دن چوتھے دن سے اچھا لگے گا تو چھوڑے نہیں اس کو ایک دن خراب لگا چھوڑیے مت دوسرے دن بھی لیجئے گومو ترک کہنا تو ایک چمس سے زیادہ مت لیجئے اور گومو ترک پیور ہے تو آدھا کپ لیجئے کسی کو پرشن ہے کہ دن بھر نید آتی رہتی ہے کیا کریں ویسے تو نید آئے تو اچھا ہے لیکن دن بھر نید آئے تو اچھا نہیں ہے تو کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شریر میں ایک چھار بہت کم ہے اور یہ وہی چھار ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ملتا ہے چونے سے جن کو دن بھر نید آتی ہے وہ چونہ کھائیں مٹھے میں ملا کے چھاچ میں ملا ناریل کا تیل بالوں میں جرور لگائیں کسی نے پوچھا ہے لگائیں جرور لگائیں ناریل کا تیل آپ کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ چھننے ہی میں رہتے ہیں اگر آپ پٹنا میں رہیں گے تو نہیں کھا سکتے ناریل کا تیل چھننے ہی میں رہتے ہیں تو جرور کھا سکتے ہیں مالش کرنا چاہیں جرور کریں ڈائیویٹیز کے لیے کیا کریں ڈائیویٹیز کا جو سب سے اچھا اپائے میں نے بتایا تھا میتھی دانا اور تریفلہ چون تریفلہ چون مانے ہر دے بہیڑا آنولا ایک دو تین انپات والا تریفلہ چون ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ دونوں ملا کر گرم پانی میں رات کو رکھ دیں سویرے اٹھ کر اس پانی کو پی لیں اور اس میں جو کچھ ہے چبا کے کھا لیں تین چار مہینے نیمت کریں گے بلڈ شگر نارمل آنے کی پوری سمبھا بنا ہے اور نہیں آئے تین چار مہینے میں بلڈ شگر نارمل تو ایک مجھے ایمیل جرور کریں یا فون کریں شگر کھانا نہیں کھانا چینی بلکل بند کر دیجئے کیونکہ یہی اکیلی چیز ہے جو پچتی نہیں آسانی سے باقی چینی چھوڑ کر کچھ بھی کھائیں پتھری اگر ہے شریر میں اور تھائی رائٹ تھائی رائٹ کا سب سے اچھا اپائے ہے دھنیا پتہ ہے نا دھنیا پتہ اس کی چٹنی دھنیا پتے کی چٹنی بنائیے پانی میں ملا کے پی جائے پانی گنگنہ رہے کتنی چٹنی ایک چمت چٹنی اس میں کچھ ڈالیے مت نمک مرچی کچھ مسالہ نہیں کھالی دھنیا پتے کی چٹنی اور جب تک دھنیا مل رہا ہے تو یہ ہرے پتے کی چٹنی دھنیا ملنا بند ہو جائے تو سوکھا دھنیا یہ دھنیا جو ہے نا تھائرائٹ کی سب سے اچھی دوا مانی جاتے پتری جس کو بھی ہے وہ چونہ کبھی نہ کھائیں یہ یاد رکھ کہیں بھی شریر میں پتری ہے تو چونہ کبھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں ایک دوا ہے پتھر توڑ دوا کیا بولتے ہیں آپ اس کو پاکھان بھید شوبہ کان جی کے یہاں وہ دوا ہے پاکھان بھید کہیں بھی مل جائے گا تو آپ اس کا کارہ بنا کے پیئیں یہ جو پاکھان بھید ہے نا اس کا کارہ پانی میں ڈال کے اُبال کے اور یہ دوا آسانی سے ہومیوپیتھی میں اپلپد ہے اور اسی دوا کا ہومیوپیتھک نام ہے بربیریس بربیریس ولگیریس پاکھان بھید کا پرٹنیکل نام ہے بربیریس ولگیریس یہ کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان میں ملے گا وہ پوچھے گا کیسے دوں تو کہنا مدر ٹنچر میں دو یہ کوئی بھی گھر میں رکھیے آپ بلکل نسنکوچ استعمال کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہیں ہے اس دوا کا بربیریس ولگیریس مدر ٹنچر ایسا بولیے تو یہ ہلکے گلابی رنگ کی ہوگی ڈارک کلر کی بھی ہو سکتی ہے اس کی دس دس بودیں چوتھائی کا پانی میں ڈال کر دن میں تین چار بار پلائیں ایک مہینے سوہ مہینے میں ساری پتھری ٹوٹ کر نکل جائے اور نہیں تو پاکھان بھید جو دوا ملے آئیوروید کی اس کا کاڑھا بنا کے پندر بیس دل لے لیں کاڑھا جلدی توڑتا ہے پتھر کو بربیریس کو سمیں زیادہ لگتا ہے پانی میں چونہ ملا کے پی سکتے ہیں جرور پیجئے پتھری والے نہیں دانتوں کا درد دانتوں کے درد کی سب سے اچھی دوا ہے لونگ لونگ استعمال کریے لونگ کا تیل استعمال کریے اور دانتوں میں درد ہو ہی نہیں تو تھوڑا تھوڑا چونہ کھاتے رہیے اور دانتوں میں درد ہو ہی نہیں تو داتون کرتے رہیے دنت منجن کرتے رہیے پیسٹ بند کر دیجئے ہاں ابھی ایک جروری پرشن آیا شراب اور گھٹکا چھوڑنے کے لیے کیا کریں جرور آپ اس کو دھیان سے نوٹ کر لیجئے یہ بہت لوگوں کے کام شراب گھٹکا تمباکو سگریٹ اور بیڑی یہ پانچ برائیاں ویسن کے روپ میں ہمارے گھروں میں آئی ہیں اور دیش کا سروناش کیا ہے ان کے بچنے کے لیے بہت اچھا ہے سنکلپ شکتی سے بچیں تو اچھا ہے بھاگوٹی جی کہتے ہیں کسی بھی ویسن سے باہر آنا ہو تو سنکلپ شکتی کے ساتھ آئیے تو اچھا ہے نہیں ہے سنکلپ شکتی تو دوا کا اوک کریں تو کیا دوایں ہیں آپ کے پاس سب سے اچھی دوا ہے شد گائے کا موتر ارک نہیں شد گائے کا موتر دوسری دوا آپ کے گھر میں ہے ادرک یا سوٹ جن کو شراب سے چھوڑانا ہے باہر نکالنا ہے ان کو ایک اور سوٹ زیادہ کھلوائیے رس پھلوائیے ادرک کا سوٹ کا کارہ بنا کے دیجئے گڑھ ملاکے دے سکتے ہیں سوٹ کا کارہ بنا کے اور گو موتر پینے کو بولیے نیامی تروپ سے اگر آدھا کب بھی گو موتر پیا تو سوا مینے میں شر چھوڑ جاتی ہے شراب جو پیتے ہیں بیوڑی سگریٹ جو پیتے ہیں ان کے شریر میں ایک کیمیکل بڑھ جاتا ہے اس کا نام ہے سلفر اور سلفر کو کم کرنے کے لیے سلفر ہی چاہیے آئیوروید میں کہا ہے نا کہ وش کو وش مارتا ہے تو سلفر بڑھتا ہے تو سلفر کم کرنے کے لیے باہر سے سلفر چاہیے اور باہر کا سب سے اچھا سلفر گو موتر میں ہے سردی جکام سردی جکام جادہ ہے بار بار ہے سب سے اچھی دوا ہے آپ اگر بچوں کے لیے لے رہے ہیں تو کف دور کرنا ہے ان کا کف ناشک سب سے اچھی دوا میں نے پہلے دن بتائی تھی شہد ہے دوسری شہد نہیں لیتے تو گڑھ ہے تو بچوں کو گڑھ دیجئے زیادہ ایک ان کو چونہ بھی دے سکتے ہیں چونہ کف کا بھی ناش کرتا ہے وادکہ تو کرتا ہے یہ کف کا بھی کرتا ہے تو چونہ دے سکتے ہیں گائے کا گھی ناک میں ڈال سکتے ہیں حلدی جبرجست کف ناشک ہے تو دودھ میں حلدی ملا کر دیجئے اور دودھ حلدی تھوڑا گھی ملائیں تو اور بھی اچھا کومبینیشن ہے تو جن کو سردی جو کام بار بار ہوتے ہیں اس کے لئے پت بڑھا ہے تو کیا کریں دیشی گائے کا گھی کھائیے دیشی گائے کا گھی گرم گرم پانی میں ڈال کر پیئیں تو سب پت کو شانت کرے گا اور دوسری چیز میں نے پہلے بتا دی ہے اجوائن اور کالا نمک یہ بھی پت بڑھے تو شانت کرے گا ایک میرے پاس difficult case ہے یہ مجھے بیقتی کا تروپ سے ملیں کوئی ایک محلہ ہے اس کی لمبائی لگاتار بڑھ رہی ہے یہ مجھے شام کو ملیں چار بچے بال اڑ گئے تو کیا کریں بال کم ہو گئے تو کیا کریں بال جھڑ گئے تو کیا کریں تینوں میں ایک اپائے ہے دہی کو تاوے کے برتن میں رکھیں پانچ چھے دن خوب کھٹا ہو جائے ہرا ہرا ہو جائے تو اس کو بالوں میں مالش کریں ایک گھنٹے کے بعد بالوں کو شیکہ کائی سے دھویں ہفتے میں ایک دن جرور کریں تریفلہ شہد اور گھڑ کے ساتھ سب سے اچھا ہے گھڑ کے ساتھ صوبے کھائیں اور دوسرا چاہیں تو شہد کے ساتھ بھی کھائیں تریفلہ کو اوشدی کے روپ میں لینا ہے اوشدی ایسی جو دھاتو بردک ہے تو صوبے ہی کھائیں اور تریفلہ کو ریچک کے روپ میں لینا ہے بہنے پیٹ ساف کریں تو رات کو ہی کھائیں سونے کے پر